پردو کتاب کی لیسن سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں پڑھیں گے آپ سمید ہے کہ آپ اپنی کتاب نکال کر اسے دیکھ کر پڑھیں گے تاکہ ہم سب اچھی طرح سے سمجھ جائیں تو آگے بڑھتے ہیں سگریٹ نوشی ایک بریادت ہے یہ کسی بھی طرح صحت کے لیے فائدہ من نہیں فائدہ من بلکہ یہ کئی امراض اثرات کی حامل ہے انہی مجھر اثرات کے پیش نظر اس کو بائنل اقوامی سطح پر انجوریسٹ ہیلت قرار دیا گیا انجوریسٹ ہیلت مطلب وہ صحت کو لقصان پہنچنے والی چیز ہے اور سگریٹ کے ہر پیکٹ پر یہ جملہ درج ہوتا ہے کچھ سال پہلے اس جملے میں تبدیل لائی گئی اب ہر سگریٹ پیکٹ پر یہ عبارہ درج ہوتی ہے سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے سرکار نے عبارہ جگہوں پر سرکار نے عبارہ جگہوں پر سگریٹ کے استعمال پر پابندی لگائی ہے کیونکہ اسے نہ صرف نہ صرف نوش کرنے والے کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے بلکہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس سے کافی نقصان پہنچتا ہے سگریٹ نوشی کا شمار فضول خرچی میں ہوتا ہے کیونکہ جس چیز کے جس چیز کے کھانے پینے اور استعمال کرنے سے انسان کو کوئی فائدہ کوئی فائدہ خاصل نہیں ہوتا ہے وہ فضول خرچی میں آتی ہے فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے سگریٹ نوشی ایک نشہ ایک نشے کے سوا اور کچھ نہیں دنیا کے تقریبا تمام مذاہب میں نشہ اور نشہ اور اشہ کے استعمال سے منع کیا گیا ہے سگریٹ نوشی بھی تمام عالمی مذاہب کی نظروں میں ایک بری چیز ہے اس نشے کے مذر اثرات مذر اثرات کی اگر گنتی کی جائے تو ایک طویل فرس تیار ہوگی سگریٹ نوشی صحت کو بیکار کر دیتی ہو اور بے شمار بیماریاں بیماریاں کو جنم دیتی ہے کچھ کچھ اطبالیں کچھ اطبالیں اسے سانف سے تشبیح دی ہے جو آدمی کے جسم سے لپٹا ہوا ہے یہ ذہن کو بوجل بھلا کر انسان کی حرکات تو سکنات پر اپنی پر بھی بھرا اثر ڈالتی ہے اسی لئے بہت علماء کو بہت علماء نے حقہ کو مکرو قرار دیا ہے اور بہت نے حرام بھی تو اس طرح سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سگریٹ نوشی کے بلے اثرات چلے کے علا مذہب اسے ہمیں پتا ہے کہ اس سے ہمیں خدا نخواستہ پینے والے اس کا اگو کی صحت قراب ہو جاتی ہے کینسر میں مبتلا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے سرکار نے اس کی پیکٹ پر یہ عبارت انجوریسٹو ہیلتھ اسی لئے لکھا گیا ہے اور اس کے بعد اب اس میں یہ بھی لکھا ہوتا کہ اسے کینسر ہوتا ہے تو اگر اس کے بعد بھی کوئی پیتا ہے تو وہ اپنی جان سمجھ لو کہ وہ ایک طرح کا سویسائیڈ خودکشی جیسا معاملہ ہوگا کیونکہ اتنا ہی نہیں ہمارے مذہب میں بھی اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے اور یہ فضول خرچی میں آتا ہوں گے فضول خرچی میں بھی آتا ہے اور اس وجہ سے فضول خرچی بھی ہمارے مذہب میں جو ہے سخت منع ہے اور نشہ اور کوئی بھی مذہب جو ہے نشہ نشے کو فروغ نہیں کرتا اسی وجہ سے جو ہے ہمیں اس نشے سے دور رہنا چاہیے اور جو نشہ کرتا ہو آپ کے سامنے نہ کرے اس سے بھی دور رہنا چاہیے تو اس سے آگے بڑھنے کے لئے ہم اس سے آگے ہم دوسرے ویڈیو میں دوسرے ویڈیو میں جا کے ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ابھی کے لئے اتنا ہی شکریہ